بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایچ یو اسر اس نے بیچے بنیادی سولت میسر کیتی جائر یا لوکل بندیں کی مارے نال جناب کھلتے بھی چودری سبر شراز صاحب جیڑے بڑے ایکٹیو یوٹیوبر جناب لوکل صافی تسان انہیں کی روز انہیں کوئی پوسٹ تسانی نظرہ جو گزنی رہنی ہے انہیں کی بھی ایک منٹ میں جناب دینا اپنا ایک میسج دینا اس دوبارہ دا سان شروع کرسا پرگرام میں بقائدہ آغاز جناب ڈاکٹر صاحب ویٹو ایرے دی ایچو صاحب سبری شراز کی آخصان آپ کو میسج دینا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم شکریہ جناب آپ سابت پہلے میں ایک زارش کرنا جیسے کہ سبب ہی پتا ہے دو داری کی لیکشن شروع رہا سیاسی لوگوں کی کوئی ریلیو نہیں دیتا کہ تسان ایتھائے لیکشن کا پینک کرو سابت پہلے مسجدہوں میں چھو بزرکو آدمی پمندی دیتی ہے نماز پڑھ سکنے یہ نہ کر سکنے جلسے جلوس ہوئے ہوتا ہے انتظامی کوئی نہیں بولی رہی میں آخری یہ میسج دینا چاہنا کہ کرونا ویرس ہے جرا اس نے تو سبب اللہ تعالی محفوظ رکھا ہے انتظامی میں یہ اپیل کرنا کہ فیل فور جیلے عید ملن پالٹیم نے جلسے جلوس کری ایک شکریہ 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 ماشاءاللہ جی گلت ہو نہیں ہے سبب شراز صاحب نہیں ہے بڑا زبردہ سمیسے ہی دیتا نہیں موسیقی جیلسے ہی دیتا نہیں ہے انہوں نے بیک راؤنڈیج وی ای پی ڈاکٹر فیداغ صاحب پوچھی ہے انہوں نے انتظار سی انہوں نے مزید آستا آستا کروئینا غاز ہو سی انہوں نے نالی رہی ساڑے ویوز موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیوز خوشکسمتی ہے ساری جناب آج ڈاکٹر فیداغ صاحب سارے انہوں نے بریفلی بار ایکسپلینٹ کری رہی ہے تقریباً عارم معاملات نہیں پر کوسچن ہی ہمارے ذہنے چاہی رہے سی سر یہ بتائیے گا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے سب پیشنٹ جب تک کلیر نہ ہوں تب تک لاشٹ کرے گا یہ مشن یہا ہے اس کے کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے اس کے دو مہینے چار مہینے نہیں جی کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے اس میں ہمارا جو ٹائم ڈیوریشن یہی ہے جی کہ جب تک ہم آخری بندے کو ویکسینیٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ ویکسینیشن کا عمل جاری رہے گا باقی ایک اور جو انفارمیشن میں باہت شاید نہیں میں آپ کو بتا سکا ہر یہاں پہ دو تین قسم کی ویکسین لگ رہی ہے ایک سائنو فارم ہے جس کو پہلی وہ ڈوز لگی ہے اس کو تین ہفتے کے بعد دوسری لگنی ہے دوسری سائنو ویک ہے اس کو جس نے پہلی وہ لگوائی ہے اس نے چار ہفتے کے بعد اس کی دوسری ڈوز لینی ہے تیسرا ایسٹریزن ایک ہے وہ جس کو لگے گی وہ تین مہینے کے بعد تو وہ ہمارے سسٹم میں آ جاتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو میسی نہیں آتے مکرہ وقت میں پھر بھی آپ فارکزمپل آج جسیر صاحب کو لگی ہے سائنو ویک تو ان کو اٹھائیس دن کے بعد میسیج آ جائے گا اگر میسیج نہ بھی آئے یہ ڈیٹ یاد رکھیں اس ڈیٹ کو آئے تو سسٹم ان کو ویریفائی کر لے گا ویکسین کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے ایک ڈوز لگوا کے آپ نے چھوڑ نہیں دینا بلکہ اپنی سیکنڈ ڈوز لگوانی ہے اور سیکنڈ ڈوز لگوانے کے بعد بھی دو تین ہفتے تک بہت کیر کرنی ہے دو تین ہفتے مزید لگتے ہیں امیونٹی بننے میں یہ نہ ہو کہ آپ انجیکشن لگوائیں اس کے بعد ماسکہ استعمال چھوڑ دیں یا سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے اس کو چھوڑ دیں ان سب ایسو پیس پہ عمل بھی کرنا ہے بچوں کی جو کبر کرے گا ابھی جو سٹریٹیجی چادری ہے اس کے مطابق اٹھارہ سال ان کی ویکسینیشن ہم کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ تین تاریخ سے اٹھارہ سال اور اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو شیڈیولنگ شروع ہو جائے گی اور آج سے جو تیس اور اس سے اوپر اوپر لوگ ہیں ان کو واقعین پہ بھی ویکسینیشن دی جائے گی کہ وہ ایک میسج کریں اپنا ڈبل وان ڈبل سکس پہ اس کے بعد ہمارے ویکسینیشن سینٹر پہ آ جائیں کوڑ لے کے تو ان کی ویکسینیشن ہو جائے گی تین کی ویکسینیشن سینٹر پہ آ جائے گی ان فرنس ٹائپ سے اندر کوشننگ آنسنگی اس نے بچوئی شامل سن اپنی ان پوٹ کیا بانے میں کس نظریہ کس نظر نالتا کی رہے ہیں ان کے عوام سہولت وستہ ہے کس ساتھ تک جرہا ہے فائدہ مند ثابت ہو سی اسلام علیکم جی ماشاءاللہ جی ایک تو آپ سب سے پہلے جو راج تحسین پیش کریں الفلا سوسائٹی ایسر کو اور پھر خصوص ظلفکارم تیالوی کو جس نے اپنی محنت سے اور کوشش کر کے اس چھوٹے سی جگہ پہ اس سینٹر کا افتاہ کیا اور یہاں کے جو بزرگ لوگ تھے جو دور نہیں جا سکتے تھے ان کی ویکسینیشن کا انتظام کیا یہ اہلیان ایسر کے لیے بلکہ پوری پر خوردیو یونین کانسل ہے اس کے لیے ایک توفہ سمجھ لے اور ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے گا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں الفلاس سوسائیٹی نے موجودہ صدر ظلفقار احمد متیالوی کی مبارک بات دینا وہاں کہ اس دن رات محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے اس سوسائیٹی کی عروج دینے پر ایک ویکسینیشن سینٹر بھی ہونا جنا جدو انہوں تکیا چکسواری بہت زیادہ رش ہے اور اتھے لوگ ایک طرح نہ تنگ آئے ہوئے اور ایک دنہیں لڑائی کرنے ہیں تاہے اے فوری طور پر ڈی ایچ ڈی ایچ او آفس کے اتھے ڈاکٹر فیدا حسین کیانی صاحب کی انہیں ریکویسٹ کیتی ہے تاہے انہوں نے کمال مربانی ہے کہ انہوں نے آسان پر بڑا یہ حسان کیتا کہ اے آسان کی سینٹر دیتا نہیں اے صرف مہت ہے گا لاغسان کہ صرف یونکورس پنھرد واسطہ نہیں ہے بلکہ ملکہ علاقے سرکول گوند چوکسائب ہونے لگنے ہیں انہوں لوگوں واسطہ بھی یہ سولت مجسر ہو سی اسے تک رائدانی تک لوگ اتھے آئی سکنے ہیں اور اے بڑا مفید ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آسان سوسائیٹی نے لوگوں کرنا میں شکریہ ادا کرنے ہیں سوسائیٹی لوگ ہما تن ہما وقت مصروف رہے ہیں لوگوں نے بلائی واسطہ ہے بہتری واسطہ ہے اے بھی ایک اسے انہیں کڑی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسے ساتھ رائے لوگ کم کرنے رہے ہیں تھانکیو بہری مجھے جنابے تسان سنیں جزبات جناب سارے اساتزہ محترم دو بندیاں نے جناب دا ہون تک نے کوئی اور ضرفکار ہے متیالوی صاحب کو کوئی ریکویشٹ کرساں کہ اے اجانے معاملے برکے اپنی اون ویوز مارنال مجود الفلاس سسائیٹی نے سادھ جناب ضرفکار ہے متیالوی صاحب انہیں بڑا بیزی دیا رہا گزرے آج می پتا ہے مارنال سویرا وہ قبر بھی گئے نماز فیاس پڑی دیا تھا دوڑ دوڑ لگے انہیں تھوڑا جگو ایزی ہوئے ہیں پوچھنے ہیں انہیں گلو کے جلی سارے ساری محنت کرنے رہے ہیں کافشان کرنے رہے ہیں پچھلے دو چون دیا رہے ہیں تو ہفتے تو دو ہفتے ہیں تو آج جناب اسر خروع ہے اس نے کتنا آکے کمفرٹیبل فیل کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دیس ٹو پردیس شکریہ تو سانتہ آئے ہو آج ساڑے پروگرام کی کورج کیتا ہے تو میں پہلے فقر محسوس کرنا کہ مارے رائٹ سائڈ بھی تو لیفٹ سائڈ بھی مارے استاد کھڑتے ہیں انہیں نی وجہ تھوں یا میں سارا کچھ آج انہیں نی تربیت نی وجہ تھوں الحمدللہ جڑا آج سینٹر کم کری رہا جا منظور ہویا اے میں ڈی ایچو صاحب راجہ فیدہ حسین کیانی صاحب انہوں نے شکریہ ادا کرنا کہ انہیں جڑی ہے محنت نال جڑا ساری ریکویس نال اسرار نال انہیں آج سان کی سینٹر دیتا کیا کہ پہلے چکسواری سی یا میر پر سی لوگ جڑے معذور سون یا جڑا سورور نہیں سون کری سکنے انہیں سالت واسطہ ہے آسان آج سینٹر منظور کرویا تا آسان الحمدللہ الفلاس سسائٹی نے پوری ٹیم انہوں نے شکریہ ادا کرنی ہے تاکہ آج پنیا کی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں الفلاس سسائٹی ہمیشہ غریبہ واسطہ ہوئی آسانیاں پیدا کیا چاہے ہو آئی کیمپ یا میڈیکل کیمپ کیا کہ غریب امیر آپ بندہ باہر جائے سکنا پرائیویٹ اسپتالوں میں چلاج کرائی سکنا غریب کی باہر جانے واسطہ ہے کرائیہ بھی نہیں ہونا آج الحمدللہ سینٹر منظور کرائی غریبہ واسطہ ہوئی سہلت عوام علاقہ واسطہ ہوئی سارے پورے اس ایریے کی سہلت ہوئی کہ جڑا سفر نہیں کر سکنا دی ایچو سا بھی آیا کہ کوئی معذور بندہ جڑا چلی نہیں سکنا سفر نہیں کر سکنا ایک ٹیم اس نے کاروی جائیت ہے اس کی ویکسین لازی تمہیں لوگوں گے یہ ایک زارش کرنا کہ تسان چھو ہو تا ویکسین لاؤ اپنے آپ کی اس کرونا وارث خوشی ہی سے گلہ نہیں ہے کہ سارے وہاں میں ساری لوکل جڑی اوہ اس تو مستفید اسی جڑی ویکسینیشن کوویڈ نہیں ویکسینیشن ایتہ شروع ہوئی گیا ہے جناب آغاز لوگوں کی چکسواری نہیں جانا پہن گیا اچھا جی ایسانی خوش قسمتی ہے کہ دیر آئے درست آئے بالکل آخری لمحات ویچ قائد محترم جناب قصہ تعرف نے متاج نہیں قائد متیال جناب چاچا محمد سجاول صاحب تشریف لا چکے ہیں انہوں نے پوچھنے ہیں کہ تھوڑے جو لیٹ کیا ہیں تو دعا یہ ویکسینیشن آغاز آگاز ہے آج ڈاکٹر فیدا حسین کیا نہیں صاحب کری کہ انہوں نے آغاز کتنا فائدہ مند لوکل کمیونٹی تھا انہوں نے خیالات جاننے ہیں بسم اللہ بڑی خوشی نہیں غلل ہے کہ آسان ینگ جرنیشن جیڑی ہے بڑی چنگے کم کری رہی ہے یہ آسانی سولت واسطہ ہے جناب علیہ تھا ہے آسانی کریچ ویکسینی ٹھیک لگنے اس نے چاہیے اورکیڈی نیامت ہے آسان بست ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ انہوں کی اور تفیق دے تچنگے کم کرنا جیڑے جناب علیہ عوام واسطہ ہے کرو میربانیاں تمہالے زمین پر خدا خوش ہوگا عرش بری پر زبردست ہے زبردست ویوز آخری گال کرسا میں کوئی رپورٹر ماری رپورٹنگ تو تسوں کی پتہ لگی گیا اسی نام میں رپورٹر ہمیں پروفیشنل میں صرف ولاغر ہوں میں صرف چیارٹی پرگرام سی جس میں کوئی نہیں تکیا یا ماری کوئی ٹریننگ آئے رپورٹنگ کچھ نہیں اس وجہ تو آر بندہ بڑی چڑیتا ہے ہمارے اردگیر سازہ اکرام کھلتے ہوئے میں ہم ہی آئے گیا سو اپریشیٹ کر سو پلیز نکتہ چینی نے بجائے